ہم ٹی ٹی پی کے بارے میں کہتے ہیں ہندوستان کے بارے ہندوستان ہماری جو سوچ ہے وہ ہندوستان کے بغیر تو مکمل ہوتی نہیں ہے افغانستان سے لے کے بہرہ عرب تک لے کے جہاں بھی ہو ہم نے ہندوستان کو ضرور بیچ میں لانا ہوتا ہے لیکن ان کا جو جو سرزمین ہے وہ ایسے بھی نہیں استعمال ہوگی جیسے کندھار ہائی جیکنگ کے وقت ہوئی تھی وہ جس قسم کی قربت تھی اور جس قسم کا وہ تھا اب میں اشارہوں میں ہی بات کروں گا ایک وہ کٹ پتلی ہے وہ سیٹن کا بفون موڈی کے کٹ پتلی چلے گئے ہیں امریکہ کے کٹ پتلی چلے گئے ہیں چوری صاحب امریکہ کا کریکٹر بڑا ڈیفائننگ کریکٹر ہوتا ہے کہ اگر وہ مان لے تو بہت ساری دنیا کا حصہ جو ہے وہ چیزوں کو تسلیم کرنے لگتا ہے کیا امریکہ کے بغیر چین اور روس افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیں اور پاکستان بھی اس کلب کو جوائن کر لے تسلیم کرنے والوں کو تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ویسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھیں گے میرا نہیں خیال جی بلکل نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان جب فیصلہ کرے تو روس چین سینٹرل ایشینز ایران اس سارے مل کر کریں فیصلہ آپ کو بتاؤں کہ امریکہ ڈس انگیج نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اگر ڈس انگیج کر دیا اور یہاں پہ آئیسیس اور القاعدہ دوبارہ جڑ پکڑ گئے تو دو ہزار ایک والی کیفیت ہو جائے گی یعنی امریکہ وہ جو مقصد حاصل کرنا تھا تھا جس کے لیے اتنا کشٹ کیا اتنا پاپڑ بیلا وہ دوبارہ دوبارہ وہی صورتحال ہو جائے گی اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ امریکی چاہیں گے کہ تالیبان کے ساتھ رابطہ رہے تاکہ وہ جو کام امریکہ کرنا چاہتا تھا آئیسیس کو ختم کرنا وہ تالیبان کریں اور تالیبان کریں گے کیونکہ انہوں نے ثابت کی ہے کہ آئیسیس جو وہ ایک قابل اعتبار قسم کا گروپ نہیں ہے یہ ڈی جے آئیس آئی کا دورہ اور کیا چیزیں آپ کے خیال سے یہ ڈسکس ہوئی ہوں گی دیکھئے میں پھر کہتا ہوں یہ جو بدلہ آیا ہے یہ جو تالیبان آیا ہیں اس سے بہتر ہمارے لیے کیا ہو سکتا تھا افغانستان میں ایک وہ کٹ پتلی ہے وہ سیٹن کا بفون موڈی کے کٹ پتلی چلے گئے ہیں امریکہ کے کٹ پتلی چلے گئے ہیں اور یہ ہندوستان سے اٹیکس جو آ رہے تھے وہ ہم بچ گئے ہیں کابل کے مسنریز جو دری سپیکنگ پشتو سپیکنگ وہ تھے کابل میں ان سے ان کے گالیوں سے ٹی ٹی پی انڈر کنٹرول انشاءاللہ آئے گا دائش آئے گا تو ایک لاکھ ہماری فوج کو فری ٹو بی ری ڈیپلائیڈ ایلسوئر اس سے بہتر کیا ڈیویلپمنٹ ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے کچھ نہیں اور ساتھ ساتھ ان بیچاروں کی حالت دیکھیں زمینہ ایک منٹ آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان سے ایک لاکھ دس ہزار لوگ ایویکیویٹ ہوئے ہیں دس دن میں آپ کو میں ڈرامیٹکلی بتانا چاہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ایسا ہے کہ جپان میں آپ ایک اور ایٹم بوم ہیروشیما کا سائز کا آپ ڈراؤپ کریں اور جو ویڈل کلاس فیملیز جو نکل رہے ہیں ان کا برین ڈرین جو ہے اتنا ہو رہا ہے جپان کو ایک واقعہ سے جو ایک لاکھ دس ہزار لوگ گئے ہیں آیا صاحب اس وقت کے ہمراہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود ہیں کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ دورہ اس وقت کابل کا ڈی جی آئی ایس آئی کو ہی ہونا چاہیے تھا ہمیں پتا کہ افغان پولیسی اور جس طریقے سے ہے اور وہ کرنا ہے بلکل پر یہ ایک موقع ہے ابھی ہمارے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں لیکن یہ ایک موقع ہے اسے اسیس کرنے کا اور کابل کا جو ٹیک آور ہے افغانستان کا ٹیک آور میرے خیال اتنا کوئی اور اس قسم کا ڈی لیگیشن کئی اور سے نہیں آیا ہماری طرف سے جا رہا ہے سیچویشن اسیس کرنا اور ان امور پہ جو آپ نے بات کی ہے لیکن پاکستان کو صرف ایک چیز تھوڑی اتیاد کرنی چاہیے زیادہ نصیحت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اچھا نمبر ون نمبر ٹو جو ہمارے خدشات ہیں ہم ٹی ٹی پی کے بارے میں کہتے ہیں ہندوستان کے ہماری جو سوچ ہے وہ ہندوستان کے بغیر تو مکمل ہوتی نہیں ہے افغانستان سے لے کے بہیرہ عرب تک لے کے جہاں بھی ہو ہم نے ہندوستان کو ضرور بیچ میں لانا ہوتا ہے اس کے بارے میں تحفظات ہیں ان کو بھی تھوڑا طالبان نئے نئے آکے اپنا وہ کنٹرول سنبھال رہے ہیں اپنے معاملات صدار رہے ہیں ان کی اوپر وہ زیادہ کہ ٹی ٹی پی کا کیا ہوگا فلانے کا کیا ہوگا یہ ہوگا ہمیں تھوڑا سا وہ اتنا نہیں کرنا چاہیے اور ایک چیز پاکستان کو دیکھنے چاہیے میری راہ ہے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ امن استحقام افغانستان میں ہو جائے تو ہمارا جو خطہ ہے جو بلکل بند پڑا ہوا ہے کوئی انٹر کنیکٹیوٹی ہندوستان پاکستان میں نہیں ہے پاکستان سنٹرل ایشیا میں نہیں ہے افغانستان کی وجہ سے ایران سے بھی زیادہ نہیں ہے وہ کھل سکتی ہے نئے مواقع آ سکتے ہیں بشرتے کہ ہم پرانی سوچ سے تھوڑا نکلے اور جو میں اب کیا اسطلح استعمال کروں جو نوائے وقت مکتبہ فکر پاکستان میں ہے اور جو ہمارے ذہنوں پہ ہاوی رہتا ہے جب ہم ہندوستان یا خطے کی بات کریں اس سے ہم تھوڑا ہٹ کے دیکھیں تو وہاں پہ استحقام جو ہے وہ آ سکتا ہے ایک اور چیز میں کہہ دوں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پرانے طالبان نہیں رہے اور یہ نئے ہیں اس میں یہ ہے اور ہم بجا کہتے ہیں کہ وہ ان کا خطہ جو ہے آہ دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہوگا وہ بار بار وہ کہہ بھی رہے ہیں لیکن ان کا جو جو سرزمین ہے وہ ایسے بھی نہیں استعمال ہوگی جیسے کندھار ہائی جیکنگ کے وقت ہوئی تھی وہ جس قسم کی قربت تھی اور جس قسم کا وہ تھا اب میں اشاروں میں ہی بات کروں گا وہ بھی اب نہیں ہونے کا سیچویوشن وہاں پہ بدل گیا ہے ہمیں لاجر تناظر میں افغانستان کو دیکھنا چاہیے کہ لاجر پوسیبیلٹی اس سے کون سی جنم لے سکتی ہے یہ جو منظر نامہ ہے ہندوستان کی ناکامی افغانستان میں مالی طور پر وہ نقصان ہوا ہے اس کے سٹریٹیجی ساری فیل ہو گئی ہے بیک فوٹ پہ چلا گیا ہے اندر کا ہندوستان کا منظر نامہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہی ہیں مودی پریشر میں ہے ان کی ایڈمیسٹیشن پریشر میں ہے وہ کیا آپ کر سکتے ہیں نیکسٹ وہ کیا کریں گے میرا خوال ہے کہ یہ ان کی جتنی امریکہ امریکہ کی ناکامی شکست تھے اتنی یہ انڈیا کی شکست تھے ان کا جو انڈیسمنٹ تھا اس کا وقت ابھی تھوڑی دور پہلے آپ نے کر رہے تھے وہ حالانکہ طالبان جو نئی گورنمنٹ ہے افغانستان کی انہوں نے کہا ہے آپ یہ ٹروجیکٹس کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ افغانستان کے عوام کے لئے اگر ہے تو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں